بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَدْعُوْهُ بِهَا محترم ناظرین و ناظرات برکات عشم آزم کے ارتیشویں پروگرام کے ساتھ آپ کا مزمان سخابت حسین صنعالوی حاضرِ خدمت ہے اور آپ تمام حضرات و خواتین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیش کرتا ہے ربی الاول کا آغاز ہو چکا ہے اگرچہ ربی الاول میں حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت ہے تاہم اس میں ابھی کچھ غم کی تاریخیں بھی باقی ہیں غورت ربی الاول میں حضرتِ روحسن شہید ہوئے شکمِ سیدہ فاطمت الزہرہ سلام اللہ علیہہ میں پات کو معصومِ قوم کی وفات ہے آٹھ کو امام حسنِ اسکری علیہ السلام کی شہادت ہے اور آٹھ ربی الاول کو آرِ روحسن روحسن راقی مدینہ پہنچا پھر نور ابن اول سے عید شجاع عید زہارہ شروع ہوتی ہے اور پھر ابن اول میں با اختلاف روایات 26 کو ایک روایت کے مطابق حضرت ابو طالب علیہ السلام کی وفات ہے باقی خوشی ہی خوشی ہے حضور پاک کی ولادت امام جعفر صادق کی ولادت ابن اول میں بہت بڑی عید ہے آج کا ہمارا پروڑام جو 38 پروڑام ہے تقریباً یہ ایک گھنٹہ جاری گئے گا اگر آپ ہمیں کول کرنا چاہیں ہمارا نمبر ہے 718 675 6987 آدم ہم وقت سے پہلے اس لیے پروڑام کر رہے ہیں کہ ہمیں آج 8 بجے سید اظر زہری صاحب کے دورت خانے پر سکیٹن آئیلم میں مہیز پڑھنی ہے لہذا ہمارا جو روٹین کا ٹائم ہے 6 سے 8 اس طرح میں ہم ابھی فیلال کئی روز آپ کی خدمت میں حاضر نہیں ہو سکیں گے پھر یہ حاضری انشاءاللہ جنوری سے روٹین پہ آ جائے گی تو آج جو اظرات و خواتین اس ٹائم کی اطلاع نہ رکھتے ہوں وہ بعد میں یوٹیوب سے دیکھ لیں اور جن تک اطلاع پہنچ گئی ہے وہ یاد رکھ لیں کہ انشاءاللہ کل بھی ہم پھر آپ کی خدمت میں تین بجے حاضر ہوں گے تین سے چار کل بھی ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے بلکہ کوششوگی کے دو سے چار آپ کل دو بجے اپنے ٹی وی چینل کو الوائدی ٹی وی کو آن کر لیجئے گا آج ہماری گفتگو چار بجے تک جاری رہے گی تو ابھی پچاس منٹ اور باقی ہیں اگر آپ ہمیں کول کرنا چاہیں تو ہماری لائنگز کھلی ہے آج ہمارے پروگرام ایکسکلوسیو ہوگا کنٹینویشن آف ٹاپک آف میجک ہم نے اپنے سینتیسوے پروگرام میں جادو پر گفتگو کی تھی اور ہمارے بھائی بہنوں نے اس کو بہت پسند کیا تھا ہمارے ٹی وی کے سٹیشن انچارج نے ہمیں بتایا کہ ان کو بھی بڑی کولز آئیں اس لیے کہ یہ جادو ہر ایک کا مسئلہ ہے اس کا ذکر قرآن میں موجود ہے اس دن میں آیتیں آپ کی خدمت میں پڑھ چکا ہوں چھتیسوے پروگرام میں اور آج کا جو پروگرام ہے اس میں ہم کچھ سائنز بتائیں گے جادو کے اور کچھ علاج بتائیں گے پہلے ہم ایک کول لے لیتے ہیں سلام علیکم سلام علیکم کول لاب موجود ہے دوبارہ کول کر لیں سیمن ون ایٹ سکس سیمن فائیو سکس سیمن فائیو سکس نائن ایٹ سیمن بہترین ناظرین ناظرات آج عمارت پروگرام جادو کے بارے میں جاری اور ساری ہے اور ہم آپ کی خدمت میں جادو کی سمٹمز کو پہلے بتائیں گے نشانیوں کو یہ بھی یاد رکھیں کہ جادو جن کے لئے یہ ہو تو جن خون میں دوڑتا ہے ایک کامن سائن یہ ہے کہ آپ کے بدن پر کرالنگ ہوتی ہے ایسے لگتا ہے چونٹیاں چڑھ رہی ہیں خاص طور پہ یہ مشاہدہ جوان بچیوں میں کیا گیا ہے بالخصوص جب وہ منسز کے ایام میں ہوں کیونکہ شیطان جن ناپاکی کے عالم میں جلدی حملہ کر کے کامیاب ہوتے ہیں یا جنابت کی حالت میں کوئی صاحب یا صاحبہ ہوں اور ان میں مسل نہ کیا ہو اس صورت میں بھی جن اور شیطان کاملہ ہو جاتا ہے خاص طور پہ شیطان انسان کی رگوں کے اندر دوڑتا ہے یہ کرالنگ جادو ہی کی وجہ سے ہوتی ہے اگر کرالنگ ہو رہی ہو اگر کمرے کے اندر کچھ شکلیں نظر آ رہی ہو دیواروں کے اوپر مجھے سمہ مہد رہے ہو آپ کے بیٹ کو رات کو ہرائے جائے سوتے میں آپ جاگ کے بیٹ سے گر جائے یا آپ ہر وقت یہ وحشت کریں کہ ابھی کوئی چیز چپ گی جائے گی تو سمجھے کی جادو کا اثر ہو چکا ہے اس کے لئے میں آج آپ کی خدمت میں ایک نئے عمل بتا رہا ہوں اسے پہلے میں سلام علیکم سلام علیکم علیکم سلام جی جادو میں مسئلے انسان کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ اس صور پر جادو ہوگیا ہے اور اس کا کوئی قرآن سے کوئی کوئی ادا ٹھیک آپ واج کر رہے ہیں ہلو آپ واج کر رہے ہیں ٹی وی آپ ٹی وی دیکھتے رہے ہیں ابھی میں جواب ارز کرتا ہوں رمیز نے نے کال کی نیویر سے اور وہ ہم سے پوچھتے ہیں رمیز سید کہ قرآن سے کوئی علاج بتائیں جادو کا اور جادو کی سمٹرمز بتائیں جادو کی سمٹرمز میں آپ نوٹ کر لیں تمام حضرات و خباتین مثلا اگر آپ کے بدن میں کرالنگ محسوس ہو اگر سٹامک دوائی کے باوجود ٹھیک نہ ہو ہیڈک دوائی کے باوجود ٹھیک نہ ہو سوتے میں در در کی اٹھ جائیں ناپاکی کی حالت میں ذہن بھاری ہونے لگے غزہ حضم نہ ہو ڈاکٹروں کو دکھانے کے باوجود ٹیسٹ کے باوجود ٹیسٹ میں کچھ نہ آئے بزن بڑھنے لگے نیند نہ آئے یہ سو جائیں تو جھاگ نہ آئے میہ بیجو میں چپ کر شروع ہو جائے بلاوجہ لڑائی ہو بہن بھائیوں میں بلاوجہ لڑائی ہو بلاوجہ غصہ آئے ماں باپ سے لڑنے کو دل کرے نماز کے نیند نہ کرے قرآن پڑھنے جائیں تو وحشت ہو آیت القرصی شورہ حسین پڑھنے کی توفیق نہ ہو وضو کرنے جائیں تو زہنت ہو دل چاہے کہ بار بار پانی کو بہاتے رہیں گھنٹوں بات روم پانی بہانے کو دل کرے وغیرہ تو سمجھے کہ جادو ہے ابھی میں علاج بتاتا ہوں ایک کال اور لے سلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی کیسی حب الحمدللہ بہت اچھے ماشاء اللہ بہت اچھے سوال ہے ہر یہ ظاہرہ میں سوال کیا ہے کہ جادو کب سے شروع ہوا کس نے کیا تو اس کا جواب یہ ہے کہ جادو حضرت نو علیہ السلام کے دور میں شروع ہوا تھا حضرت نو کے فالورز پر شیطان نے جادو کیا تھا اور حضرت نو علیہ السلام کے دور میں میابی کو چھوڑوانے کے لیے شیطان کچھ کاخذات لکھ کر لوگوں کے گھروں میں دواتا تھا دیواروں میں دواتا تھا جس سے جادو شروع ہوا پھر ختم ویعہ پھر دوارہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد شروع ہوا حاروت وماروت آئے دو فرشتے جادو کا طور بتانا کے لیے تو قوم نے ان سے جادو کے طور کی بجائے جادو کرنا پوچھا بہت شکریہ حضرت اللہ تعالیٰ آپ کے پیرنٹس کو آپ کی بہنوں کو سلامت رکھے آپ ہمارے ساتھ شامل ہوئی آج کے برکات اسم حضرت کے 38 پروگرام میں حضرت کے سوال بہت امدہ تھا اور اس کا تشفی بخ جواب ان کو دے دیا گیا آپ اپنے بچوں کو انکریج کریں المہدی ٹی وی دیکھیں تاکہ ان کو انفورنیشن ملے اوپر شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ کیونکہ ہمارے ہاں طبعہ پرستی بدعقیدتی بدعملی وغیرہ کبھی نہیں ہوگی یہاں سے آپ کو جو میسیج ملے گا وہ قرآن کا میسیج ہوگا اور وہ آقا کریم کا اور اہل بیعت کا میسیج ہوگا رمیز نے پوچھا کہ قرآن حل بتا ہے تو نور کر لیجی سورہ بقرہ کی آخری دو آیت جادو کا توڑ اس کو آپ پڑھیں پانی پہ چھڑ کے پانی کو دیوارو پہ چھڑ کے یا صرف پڑھ لیں جادو چلا جائے گا ایک اور علاج سورہ بقرہ کو ٹیپ پر سیدی پر کمپیٹر پر فون پر لگا کے سنے چلتی رہے پوری سورہ بقرہ اگر سورہ دن میں ایک مرتبہ چل جائے گھر میں تو جادو ختم ہو جائے گا ایک اور توڑ آیت الکرسی ہے آیت الکرسی کو گیارہ مرتبہ پہ جادو چلے جائے گا یا چاروں کو یا درود شریف سلام سلام علیکم سلام علیکم سلام زور ہوتی ہے وقت ملائے جا سکتا شیعاتی اور جن عورتوں پر زیادہ اٹیک کرتے برسو مردوں کے پھر عورتیں زیادہ تر باہر میں بیٹھتی گھر میں ہوتی تو ان کے ذہن میں تباہ جمع ہوتے رہتے مرز اچھ جاتے تو غم حالت ہو جاتا ہے بہت شکریہ میہ صاحب اپنا بہت خیارہ کیے گا میہ صاحب نے کال کی اور یہ پوچھا کہ عورتوں پر اثرات جادو کے کیوں زیادہ ہے اور مردوں پر کیوں کم ہے آپ پہ اگر سکس نائن ایٹ سیمن کچھ لوگ میرے پرسر فون پہ کال کر رہے ہیں ان سے درخواست ہے کہ سکس سیمن فائی سکس نائن ایٹ سیمن پہ کال فرما لیں آج کیا مارا پرماؤں ہے جادو کے بارے اور انشاء اللہ نعزیز بہتین میٹیر آج پیش کیا جا رہا ہے آج کے دو سیشن اس میں نوٹ کر لیجئے جادو کے طور کے لیے اصحاب کاف کے جو نام ہے یہ جگر آپ لکھے اپنے پاس رکھ لیں تو جادو چلا جاتا ہے ایک کال اللہ اکبر اللہ اکبر ناری رسول اللہ ناری هیدری یا لی ناری خیبری یا لی ناری سبز rی یا آ does آلی 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 اللہ رحب آلی محمد حسین حسین زنداب حسین زنداب حسین حسین زنداب المیکی تیوی والحمار الiance شکریہ بھائید آگا اللہ آپ کو سلامت رکھے بڑی مہینہ یہ لائیو ہے آئی تو لائیو ہے ابھی آپ لائیو ہیں نہیں اس میں لائیو آئیں گے وہ مجالس میں لائیو نہیں آئیں گے تو ماشاءاللہ آج آپ لائیو ہیں مجد آگا اور کل بھی کل دو بجے دو سے چار آپ لائیو آئیے گا کل بھی بہت شکریہ یہ تھے مجد آگا الہاج ماجد حسین موسوی اور ایک پرگرام بھی نور کر لیں کہ الہاج ماجد حسین موسوی ہمارے بھائی رضا صاحب کے ساتھ حسنین رضا کے ساتھ کافرہ لے جارہے ہیں end of March میں پہلے عراق اور پھر ایران ایران میں یہ پہنچیں گے 31 مارچ کو تو جو لوگ جائن کرنا چاہے وہ مجد آگا کو کل کر لیں ان کا نمبر ہے 732 896 1786 یہ تھے مجد حسین موسوی جنہوں نے اپنی عبادت کی یہ نعرہ حیدری کو نعرہ صفدری کو نعرہ خیبری کو الانگمت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت حسین زندہ بات یزیدت مردہ بات یہ اپنی عبادت سمجھتے ہیں اور یہ ہم سب کے لیے عبادت ہے اللہ تعالی مولا علی کے صدقے میں ہمارے بھائی بہنوں پر رحم فرمائے اور جن پر جادو ہے مولا علی کے صدقے میں ختم ہو جائے ایک آلہوں نے لیتے ہیں سلام علیکم 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 سلام جیسے میں میں لے سے ہمارا بات کر رہی ہوں کیسی آپ جیسے میں آپ پر جادو سے بھوگران دیکھتی ہوں تو آپ سے میرا سوال تھا کہ آپ میرا عراج بھی کرتے ہیں ماشاء اللہ مجھے کافی پھر بھی لیکن وجہ یہ ہے کہ 3-4 دن کے بعد پھر دوبارہ اثر ہو جاتی ہے کیوں ہوتا ہے بہت شکریہ آپ واج کرتی رہے ہمیرا سعید ہو رہی ہمیرا سعید آپ واج کرتی رہے ابھی میں آپ کا جواب ارس کرتا ہوں بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کی ہمیرا سعید کا علاج جا رہی ہے بہمدللہ آلموسٹ ان کا علاج مکمل ہو گیا ہے جادو کا خورا کا فضل ہے ان کو آرام آگئے ہے مگر پرابل ان کو یہ ہو رہی ہے کہ وہ یہ کہتی ہیں کہ دوبارہ کبھی کبھی آ جاتا ہے اس کی چند وجوہات ہیں ہو سکتا ہے ایک کالور لے رہتے ہیں پھر میں حمیرہ کا جواب پرس کروں سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم آپ کیسے ہیں آئے دو ہے آئے دو رہمی لول ہے کل پہلی تھی جی اس کے بارے میں بتائیے کہ اس میں جو روزیں ہیں جو سنت ہیں یا رفتت ہیں ان کے بارے میں جو بتائیے اور ساتھ یہ کہ یہ جو آج کل عجیب طرح تھی اخواہ ہے کہ رسول پانچل اللہ ریوالی سلام کے جشن کے بارے میں کہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے اور جرامہ یہ سب بیٹس ہیں اور پہلی کیا کیا باتیں اثر میں میں آرہی ہیں تو اس کے بارے میں بھی ضرور کرتا ہے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیوں ایسے ڈالی جارہی ہے اور ان کو سمجھ نہیں آرہی ہے یہ تو سب سے ہوتا رہا ہے تو اب کیا ہے اس کا پر اللہ کو یہ مصدی باتا دیو ہے ٹھیک ہے بہت شملی ہے بہن میں انشاءاللہ اس کے بارے میں بہت ڈیٹیل سے پرگرام کروں گا نیکس ویک انشاءاللہ مگر آج آپ کے سوال کے جواب میں ایک چیز میں ضرور ارز کر دوں کہ جہاں تک تعلق ہے مائے ربی الاول کا یہ درختوں کے پھلے پھولنے اور نموف کا وقت ہوتا ہے عموماً اس میں ربی بسیکلی بہار کو کہتے ہیں یہ عرب کنٹریز میں بہار جیسا موسم ہوتا ہے ایک آلہو نہیں لیتے پھر میں بہر عبدالحسین کے سوال کا اور عمرہ کے سوال کا بھی جواب دوں سلام علیکم جی السلام علیکم علیکم السلام بہر عبدالحسین شاہ صاحب کے حال ہے بہت شکریہ شاہ صاحب آپ نے ہمیں کال کی سید ریاض سوال شاہ صاحب رجمی نے ہمیں کال فرمائی ہے فریڈلفیا سے اور ان کا سوال ہے کہ کیا نبی اور امام پر بھی جادو ہو سکتا ہے تو اس کے جواب یہ ہے بالکل نبی اور امام پر جادو کیا گیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اللہ کی ذات نے سورة الفلق اور سورة الناس آپ کو پروٹیکشن کے طور پر عطا کی امام علی رضا علیہ السلام کھانا تناول فرمائے تھے شاہ صاحب کے جو جات ان کے موں سے لکمہ گر گیا جس پر انہوں نے دو تصویروں سے کہا کہ اس ہندی جادو گھر کو کھا جاؤ اور وہ جادو گھر کو دونوں تصویر شیر کی شیر بنی اور کھا گئی تو نبی اور امام پر بھی اگر یہ اٹیک ہو سکتا ہے تو ظاہرے ہم کیسے بچ سکتے ہیں اس لیے اس کی حفاظتی تدابیر پر خاص طور پر غور رکھنا چاہیے نبی اور امام پر ایسے اثر نہیں ہوتا جیسے ہم پہ ہوتا ہے یہ غلط فہمی دور ہو جائے ایک کالور لے دیتے پھر میں تینوں کا جواب دیتا ہوں سلام علیکم السلام علیکم ورحمت اللہ آرہی آرہی روزوں کا نہیں سفر کے عالم میں روزیں نہیں رکھنے سفر کے عالم میں روزہ قصر ہوتا ہے اگر آپ اٹھائیس میل اٹھائیس میل اگر آپ چودہ میل جا رہے ہیں اور چودہ میل واپس آ رہے ہیں اپنے شہر کے باہر شہر کے اندر خاتیس میل ہو روزہ قصر نہیں ہوگا شہر سے باہر اگر چودہ میل جا رہے ہیں چودہ میل آ رہے ہیں تو روزہ میل قصر ہوگا نماز بھی قصر ہو جائے گی جاب کے لئے روزہ قصر نہیں ہوگا نماز بھی پوری ہوگی جو لوگ روٹین پہ جاتے ہیں جاب پہ ان کی نماز بھی پوری ہے روزہ کی قصر نہیں روزہ قصر نہیں ہوگا نہیں نہیں بلکل نہیں ہوگا انشاءاللہ دعا ہوئے ہیں بہن فاطمہ نے ہمیں کال کی ہے ٹرونٹو سے ہماری معامن بھی ہیں پرمنٹ ویور بھی ہیں اللہ ان کو سلامت رکھے ان کے عزمین کو بھی ندیم شیخ کو اور ان کے بچوں کو بھی اللہ تعالی سلامت رکھے بہت شکریہ بہن آپ نے سوال کیا ہم بھی آپ سے دعاؤں کی درخواست کرتے ہیں تمام بہن بھائی ذہن میں رکھے ہم سب کو بھی آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے المہدی ٹیوی کو خاص طور پر کیونکہ ہمارا قرضہ الحمدلہ کچھ میں نے میرے دمزدوری کر کے اس کا کوئی لگ بھگ چوبیس سزار لارہ کا قرضہ میں نے اتار دیا ہے آپ سے بھی درخواست ہے آل موسٹ ابھی تک بھی ہمارے اوپر یہ پچھلے مہینوں میں زیادہ ادھار ہو گیا سکسٹی تھاؤزن کے قریب ہمارا قرض باقی ہے پھر بانی فرمائے اس میں تعاون نہیں کریں آپ اگر ساٹھ لوگ پورے امریکہ سے ہزار ہزار دے دیں تو ہمارا بالکل زیرو بینس ہو جائے گا اور اگر ہر مومن ہر مومنہ ہر بھائی بین ہر مسلمان گھر ایک ڈالر پر ڈے ہمیں دے دیں تو ہم بڑے آرام سے کام کر سکتے ہیں آج ہمیں ایک اچھی خبر یہ آئی ہے کہ لاہور میں ہمیں بہت بڑی جگہ الارٹ ہو گئی ہے ہمیں کسی فیملی نے وہ دے رکھی تھی تو بحمداللہ کل اس کا قبضہ بھی ہمیں مل گیا ہے وہاں ہم یتیم خانہ بنائیں گے وہاں پر ہم یونیورسٹری بنائیں گے وہاں پر ہم مسجد بنائیں گے امام بارگاہ بنائیں گے سب سے بڑا فوکس یہ ہے کہ یتیم خانہ اور ساتھ ہی بہت بڑا قبرستان بنائیں گے قبرستان کی جگہ ذرا ہٹکے اور یہ ذرا گاؤں کے قریب ہیں لاہور بٹرپور کے قریب ہمیں یہ جگہ ملی ہے آج ہی بحمداللہ مجھے یہ پیغام آیا ہے تو ماشاءاللہ ہمارے یتیم خانہ کے لیے اس وقت تک ہمارے پاس دیر سو یتیم ہیں اور اللہ نے مجھے کر توفیق دی تو میں کم از کم چودہ معصومین کے نام پر چودہ ہزار یتیم بچے پالنا چاہتا ہوں اپنے حص پانچ سے میں نے شروع کیے تھے ڈیر سو تک تو پہنچ گئے اور آل بوس مجھے یہ یتیم پروری کرتے ہوئے تقریباً پینتیس سال مکمل ہو گئے پینتیس سال سے یہ خدمت کر رہا ہوں باقی جتنی بھی ذنی کی باقی ہے کوشش ہوگی میں زیادہ زیادہ یتیم پروری کروں آپ اس پر بھی ہمارے ساتھ دے سکتے ہیں جہاں تک ہمارا سعید نے سوال کیا کہ جہاں دوبارہ کیوں ہوتا ہے اس کے جواب یہ ہے خواتین جب منسز میں ہوں تو وہ پاوزور ہیں حالانکہ ظاہر ہے کہ وزور کے ساتھ وہ قرآن نہیں پڑھ سکتی ان دنوں میں تو ٹچ نہیں کر سکتی نہ نماز پڑھ سکتی ہے ٹچ نہیں کر سکتی قرآن کو تو ویسے عزائم کے علاوہ سعیدے والی سورتوں کے علاوہ کچھ خوران پڑھنے میں کوئی یادی پڑھنے میں کوئی قبات نہیں ٹچ نہیں کرنا اور پڑھنا چاہیے اور دعائیں بھی پڑھنی چاہییں تاکہ شرع شیطان سے محفوظ رہے ایک تو جنابت کے عالم میں اگر کوئی لوگ ہوں مرد ہو اور عورت ہو اس وقت بھی جادو دوبارہ ہو سکتا ہے یا خدا نہ خواستہ کسی کے گھر کھانا کھائیں اور وہاں حرام کھلایا جائیں آپ کو گناہ نہیں ہوگا مگر جادو کا اثر ہو جائے گا وغیرہ وغیرہ اللہ تعالی ہم سب کو جادو سے محفوظ رکھیں بہن حابدہ حسین نے جو کہا ربیل اول کے بارے میں تو ربیع الاول بہار کا پہلا مہینہ اس موسم میں عرب کنٹریز میں بہار ہوتی ہے اس لیے اس کو بہار کہا جاتا ہے اس موسم میں عربوں کے ہاں میلے لگتے تھے بہت زیادہ بہار ہی کی وجہ سے اس کو ربیع ربیع یعنی بہار بہار اول اس مہینے کو جاہلیت کے زمانے میں خان بھی کہتے تھے خواب ربیع اول کو امام حسین نے اس کے لیے علیہ السلام کو زہر دیا گیا کل کے جو دن تھا اور آٹھ کو آپ شہید ہوئے آٹھ میں دیں اور اسی دن غرط ربیع اول میں بیوی فاطمہ علیہ السلام پر دروازہ گرائے گیا یہ بھی بہت بڑی مصیبت ہے جس سے محسن جو شکم مادر میں تھے علیہ السلام وہ وفات پا گئے شہید ہو گئے باقی تفصیلات میں پہلے ارز کر چکا ہوں بہن آبدہ حسین کے لیے ایک جواب اور یہ ہے کہ کل کا جو دن آ رہا ہے ایک کل لے دیتا ہوں پھر میں آگے جواب ارز کرتا السلام علیکم ہلو علیکم السلام الحمدلاغہ بے فرمائیں موسیقی یعنی چطور انہا سیر میکنن چشم چشم ان سیر کے میکنن اغلبا انہا با خون یا با یورین با شاش انہا اسماء الہی رمی نویسن نعوذ باللہ من ذالک نقل کفر کفر نواشن مثلا آیت الکرسی را با خون بی نویسن این خیلی باد ہے خیلی باد ہے خون نجیس ہے با خون نجیس کلام پاک نویشتن حرام ہے شیطان بھی یاد کمک بھی کنے شیطان بھی گئے تو کہ احمدی کلام خدا را توہین کر دی من لوکر ہے تو اسلام این شیطان بھی یاد حملے بھی کنے بے زمان مرد و بچہ دختران و بسران این یہ کیا چیز آئی کہ جادو سیر کردہ می شوات خیلی مامون آغا سلامان بش یہ شاہ صاحب نے ہم سے پوچھا پشاور کے ہیں فارسی میں کہ لوگ جادو کیسے کرتے ہیں تو ہم نے بتایا ایک جادو کرنے کا طریقہ یہ ہے جو کہ حرام ہے کہ نجس شہ سے قرآن لکھا جائے اللہ کے کلام کو نعوذ باللہ نعوذ باللہ سمہ نعوذ باللہ جو کہ خود کفر ہے اور جادو بھی کفر ہے جادو بھی کافر ہوتا ہے اگر کوئی خدا نخص سے یہ کام کرے تو شیطان خود حاضر ہوتا ہے حاضری دیتا ہے اور شیطان کہتا ہے کہ آپ حکم کریں میں آپ کی خدمت کرنے کو تیار ہوں تو وہ جا کر پھر جادو کے اثرات کرتا ہے شادیاں نہیں ہو رہی چاند جیسی بچیاں ہیں شریف نیک پڑی دکھی خاندانی شادی نہیں ہو رہی تیس تیس سال عمرے ہو گئی پیتیس ویتیس سال عمرے ہو گئی بچے ہیں جوان خوبصورت خوبصیرت شریف نیک نمازی قرآن پڑھنے والے امام حسین کی عزداری کرنے والے رشتے نہیں ہو رہا یا اگر رشتہ ہو گیا ہے تو گھر ٹوٹ رہا ہے بلا وجہ لڑائیوں ہو رہی ہیں جگلے ہو رہے یا بچے بلکل ٹھیک تھے آلہ نے سڈن دیکھا غلط راستے پہ چل پڑے کل ایک سسٹرن دبیجاری نے کال کی جن کا بیٹا بہت عرصے سے جیل میں ہے وہ کہیں ڈرگ برگ میں لڑکوں کے ساتھ غلط راستے پہ چل پڑا تھا ایک اور بہن نے کال کی اس کی بیٹی نو سال سے جیل میں ہے وہ کسی قتل بطل میں لڑکوں لڑکوں کے ساتھ گینگستر کے ساتھ چل پڑی تھے ایک تو یہ ہے کہ آپ حضرت و خواتین اپنے بچوں پہ کنٹرول رکھیں کنٹرول کریں بچوں پہ ان کو تعویز امام حسین ان کی بیلونگنگ میں رکھیں چھوٹے چھوٹے قرآن کے نسخے بیلونگنگ میں رکھیں پورا قرآن کنڈنس کر کے رزا قضل باش نے ٹرانٹو میں تخصیم کیا ہے مجھے بھی بجانے میں ایک ہزار کاپی دی ہے یہ اتنا ہے دیکھئے یہ جو آپ تشو کا اتنا قرآن ہے ٹوٹن کنڈنس پورا قرآن یہ آپ بچوں کے اور وہ ایسا ہے کہ ہاتھ لگانا بھی اس کو حرام نہیں کیونکہ وہ اندر لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو بچوں کے بستوں میں رکھ دیں آپ اپنی گاڑیوں میں رکھ دیں فی سمیل اللہ ہم سے لے سکتے ہیں کوئی اس کا حدیہ نہیں ہے تعویز امام حسین ہے بیج دالوں اس کا حدیہ ہے یہ میں نے جس کو بھی دیا ہے اللہ کی ذات نے بڑا کرم کیا ہے بلکہ ابھی ستائیس نمبر کو میرا ایکسیڈنٹ ہوا تھا بہت ہی ظالم قسم کا ساٹھ کی سپیڈ سے گاری میری گاری کو ماری گئی اور جس میں گاری ماری تھی اس کی گاری تو جل گئی فوراً اٹھانے سے پہلے جل گئی مگر اللہ نے ہماری گاری بھی بچا لیا ہماری تھی ہونے والی ہے اور اللہ نے ہمیں بھی بچا لیا جو رہے ہیں میرے ساتھ بھی تھے اتواق سے وہ بھی بچ گئے یہ تعویز میرے کورٹ کی جیب میں ہے چھوڑا سا تعویز ہے تعویز امام حسین آپ مگوا سکتے ہیں اس کا بیج دارہ حدیہ ہے جو ہم یتیموں کو بھیجتے ہیں ہم اس میں سے کچھ نہیں لیتے ہیں تو بہن عابدہ حسین کے جواب میں یہ انہوں کہ جو کر کے دن ہے کر جبرات پہلے تھرس دے اس پہلے تھرس دے کو حضرت علی علیہ السلام بسترے رسول پر سوئے تھے یہ شبہ ہجرت ہے پہلی جبرات شبہ ہجرت ہے اس وقت غردہ تو ربی لبل میں آئی تھی آج لیٹ آ گئی ہے ویسے اگر ڈیٹ وائز دیکھا جائے تو پہلی رات ہے یعنی کل کا دن یہ گزرا ہے رات پہلی رات حضرت کی رات ہے سترہ ربی لبل کو دو رکھت نماز پڑھنی ہے پہلی رات میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور تین مرتبہ سورہ کافروں دوسری میں فاتحہ تین مرتبہ سورہ اخلاص دس ربی لبل کو بہت بڑی عید ہے کہ حضرت رسول اکرم نے بیمی خدیجہ سے عقد فرمایا جو ابو طالب الاسلام نے پڑھا یہ بہت بڑی عید ہے یہ بھی چودہ ربی لبل بھی ایک عید ہے نو کے علاوہ نو بارہ سترہ اہل سنت کے نزدیک اہل تشیعہ کے نزدیک اختلاف کے ساتھ وہ تو ہے ہی سی چودہ ربی لبل کو یزید ملعون واسل جان نموہ یہ بھی ایک بہت بڑی عید ہے ایسے نو ربی لبل سوک بڑھانے کی عید ہے اور اس میں عمر سات ہاں حلاک ہوا مر کے عمر سات دو رکعت نماز ہے ہر رکعت میں فاتحہ کے بعد سورة الخضر دس مرتبہ سورة توغید دس مرتبہ جہاں تک چراغہ کا تعلق ہے موشیروان آدل نے بھی چراغہ کیا تھا اللہ نے تو کیا ہی ساری رات شبہ ولادت حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے پوری دنیا میں چراغہ کیا آمنہ بنتباب علیہ السلام کہتی ہے میں نے شام کے بحل دیکھے اہلیان مکہ کہتے ہیں ہم نے خوراسان تک دیکھا عجم کے محل دیکھے قیسر و کسرہ پہ نظر گئی تو اس کا وضعہ یہ ہے کہ اللہ نے چراغہ کیا چراغہ کرنا تو اللہ کی رویش ہے حضور کی ولادت کے موقع پر تین روزے ہر مہینے میں سنت ہیں اور حضور کی ولادت کے دنے گھر کو روزہ رکھے گا تو اس کا ثواب ساٹھ سال کے برابر ہے سترہ بلول کا روزہ ساٹھ سال کے روزوں کے برابر ہے ایک اور لے لیتے ہیں اور آہستہ آہستہ پروگام ختم کریں گے السلام علیکم آپ اپنے ٹی وی کی آواز بند کر لیں فروائی مہینے پروگام ختم کریں گے کہ حضور کی جو حجرت تھی آپ نے ابھی کہا وہ تو ربی الاول میں تھی پہلی ربی الاول کو حجرت ہے تو پھر محرم پہلا مہینہ کلنڈر کا کیسے ہے تو یہ ڈسانسٹی ہے بنی امیہ کی جنہوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کے غم کو ختم کرنے کے لیے محرم جشن منانے کی غرض سے کلنڈر کا آغاز محرم سے کیا حالانکہ کلنڈر کا آغاز ربی الاول سے ہونا چاہیے بہت شکریہ حضرت امیہ سے شامل ہوئی اور بہت ہی اندہ سوال پوچھا جو ہمارے تمام بھائی بہنوں کے لیے بہت ہی بینیفیشل ہے ماشاء اللہ ہمارے اپنان کافی کامیاب جا رہا ہے اب تک ہمیں دس کالز آ چکی ہیں اگر آپ بھی ہمیں کال کرنا چاہے چند منٹ باقی ہیں دس منٹ اور باقی ہیں اور اگر آپ ہماری کتابیں لینا چاہیں کتابیں لاہور سے چل پڑی ہیں ایک کتابیں کرامات درود اس کو زمین کر لیں کرامات درود یہ روحانیات میں میری چوتھی کتاب ہے اس میں میں نے درود کے بارے میں بہت ہی زبردست میٹینیل دیا ہے جس میں جن کا دفعیہ شیطان کی دوری جادو کی رزقی پسات تولے حیات سلح رحمی برکت بچوں کی شادیاں وغیرہ کے لیے درود درج ہے ایسا بھی درود درج ہے کہ ایک درود پڑے تو نو لاکھ کا سواب ہوتا ہے نو لاکھ درود درج ہوتا ہے یہ کتاب بیس داروز کہا دیا ہے آپ ہم سے مگوا سکتے ہیں ہمارا ایڈرس ابھی ٹائپ کر دیا جاتا ہے المہدی فاؤنڈیشن انک کنٹرول روح والے ٹائپ کر دیں المہدی فاؤنڈیشن انک پی او باکس 521 بیان بی اے وائی او این این ای نیو جرزی 07002 دوبارہ نوٹ کر لیں آپ ادرات و خواتی کتابیں مہرانے کے لئے حدیعت رہی دیں پی او باکس 521 سٹی کا نام بیان بی اے وائی او این این ای نیو جرزی 07002 اوپر میرا نام لکھتے ہیں ڈرکٹر سخابت یا المہدی فاؤنڈیشن دوسری میری کتاب ہے اس کو بھی ذرا زوم ان کر لیں توفہ درویش یہ کتاب پہ الحمدللہ دوبارہ چھپ رہی ہے جلد ہم تک پہنچ رہی ہے اس کتاب میں پورے برنے سخیر میں بلکہ پوری دنیا میں روحانیات کے چپٹر میں ایک تہلکہ مچایا تھا یہ کتاب اس وقت پریس میں ہے پروف ریڈنگ ہو گئی ہے اگر کوئی بھائی بہین اس میں پرنٹنگ میں سواب حاصل کرنا چاہیں تو وہ شیئر کر سکتے ہیں اس کا حدیعہ چالیس دارہ ہے الگ مہمائے تو پانچ دارہ ڈا خرچ ہے ایک اور کتاب میری برکات اسوی آزم ہے یہ بھی زیمن کر لیجئے برکات اسوی آزم میری پہلی کتاب ہے جس کے بیش بہا ایڈیشن چھپ چکے ہیں اور اس کتاب میں بھی بڑی شورت حاصل کی اس میں میں نے عبرانی کے بھی عربی کے بھی سریانی کے بھی اسوی آزم لکھیں اس کا حدیعہ بھی چالیس دارہ ہے پائن ڈالر ڈا خرچ ہے چوتھی اور آخری کتاب یہ تھی کشکول صدران اس کو بھی زمن کر لیجئے کشکول صدران اگر آپ چاہتے ہیں چالیس دارہ کی یہ بھی کتاب ہے اس میں بھی ہزاروں وضائف درج بحمداللہ میری ان چار کتابوں رہے ہیں اب تک بڑی پذیرہ یہ حاصل کی ہے اور بلکہ پانچ میں کتاب درست قرآن ہے روحانیات پہ وہ بھی بڑی شورت پا چکی ہے کئی ہزار چھپی تھی کچھ مصخے اس کے باقی ہیں اس کا حدیعہ صرف دس ڈال رہا ہے یہ سارا کا سارا حدیعہ ہمارے یتیم خانے کو جاتا ہے آپ کو سواب بھی ہوگا ہم خرما ہم سواب خجور بھی کھائیں گے سواب بھی ہوگا استفادہ کریں گے کتاب سے اور یہ تین پروری کا سواب بھی آپ کو ہوگا اگرچہ ہم عموما اپنے اسم اعظم کے پروگرام کا آغاز چند ان واقعات سے کرتے ہیں جو اس ہفتے ہوئے ہوتے ہیں مگر آج ہم جلدی میں بھول گئے تو میں بریفری اعرض کر دوں کہ یہ چند ایک ہفتوں سے کچھ جو دعائیں وضائف ایکسپٹ ہوئے ذرا ڈیٹیل سن لیجئے ایک سسٹر ہے انہوں نے دو سو ڈار نے یتیم خانے کو بجوایا واشنگٹن سے ان کا تعلق ہے ان کا ایک بڑا کھمپیر مسئلہ تھا اللہ کے فرم و کرم سے وہ مسئلہ حل ہو گئے بہن نے لاسوی کال کی تھی آج بھی کال کی ایک اور سسٹر ہے جن کے حسن کسی اور کے حسیر ظلف ہو گئے تھے ملک سوڑ کے چلے گئے تھے انہوں نے پائیسو ڈار بجوایا ڈسمبر میں اللہ کے فرم و کرم سے ویدن فورٹی ایٹ آورز ان کے شوہر نے رابطوں بھی کر لیا مازن بھی کر لی قسم قرآن بھی اٹھا لیا اور وہ ان کے پاس واپس آ رہے ہیں تیسرا استفادہ برکات اسم عاظم سے یہ ہوا کہ ایک صاحب نے ہمیں رمضان میں ایک ہزار ڈالر دیا تھا ان کے لیے ہم نے دس لاکھ نکلوائے یتیموں بے افغان سے بحمد اللہ اب ہم چیلوں پڑھنے گئے تو ٹورنٹو میں انہوں نے بتایا کہ ان کا کام ہو گیا ایک اور صاحب ہے جن کا بیٹا آٹیزم کا شکار تھا بحمد اللہ وہ بولنے لگ گیا ایک صاحب آپ سٹیٹ نیویارک پہ رہتے ہیں ان کے گھر میں گیا تھا محرم کے بعد سولہ محرم کو ان کا بیٹا آٹیزم کا شکار ہے اللہ کے فضل و کرم سے ان کا بیٹا سو فیصد ٹھیک ہو گئے ان کی ساس کو لکوا ہوا تھا وہ بھی ٹھیک ہو گئی ہے ان کا مو ٹھیڑا ہو گیا تھا بحمد اللہ ان کا مو بھی سیدھا ہو گیا ایک اور بچی ہیں جن کی امی نے ہم سے رابطہ کیا تھا ہم نے دور سے وظیفہ پڑا ان سے جن دفعہ دور ہو گئے ابھی غمیرہ سعید نے آپ کو خود بتایا کہ بحمد اللہ ان کا علاج کیا جادو کا ختم ہو گیا فاطمہ بہن نے آپ کو بتایا کہ ان کی ساری دعائیں آل میں اس قبول ہو گئے دعا کرتا ہوں ربیل اول کے صدقے میں جو ان کی ابھی رزق کی دعا ہے اللہ اسے بھی شرف قبولیت بخش آج ہمیں رمیز میں کال کی حدیث آرہ نے دو مرتبہ میاں منظور نے ماجید موسیبی نے ہمیرہ سعید نے عبدہ حسین نے ریاض حسین شاہ آف فیلنلفیا نے شاہ صاحب نے سجاد شاہ صاحب نے اور کچھ اور لوگوں نے بھی جو سوالات کی ہم نے اپنی حیثیت کے مطابق ان کو جواب دے دیئے کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہو رہا ہے کل انشاءاللہ دو بجے ہم پھر حاضر خدمت ہوں گے آپ سب کے لیے میں دھیر ساری دعائیں کرتا ہوں خاص طور پہ حافظ مبشر نظیر کے لیے جنہوں نے ان ٹرانسویشنز کو پوری دنیا میں بھیج آئے یہ ریپیٹ پروگرام بھی انشاءاللہ آپ دیکھ پائیں گے آج لیٹ نائٹ اور کل دن میں اور کل دو بجے ٹھیک ہم آپ کی خدمت میں یہی پروگرام لے کے یعنی برکات اس میں عظم نمبر انتالیس پیش ہوں گے اپنا بہت خیار رکھئے گا اس امید کے ساتھ کہ کل تک آپ یہ پروگرام دیکھ چکے ہوں نوڈ کر چکے ہوں اس پروگرام سے استفادہ ہو چکا ہو تو یہ فقیر کل انتالیس میں پروگرام کے ساتھ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوگا کل میرے نایت سوین خان صاحب کے ہاں جی ایف کے ائرپورٹ کے قریب میلیس ہے اس پہ بھی پانچ بجے ٹھیک نماز پڑھاؤں گا جماعت سے اس پہ بھی اب تشریف لائیے اس کے بعد القرآن سنٹر فریدلفیا میں کل رات کو نو بجے میلیس سے خطاب کروں گا جمعہ ہفتہ اتوار ورجینیہ جا رہا ہوں ہفتہ کو میرے لینے میں بھی نصرین قریشی پرویش قریشی کے گھر پہ میلیس پرنگو دوپیر میں ستائیس کو سیٹڑے کو اور سنڈے کو حاشم رضا زیدی کہاں نیویورک میں اور جمعہ ہفتہ اتوار شایر نجف امام بارگاہ ارلنگٹن ورجینیہ میں واشنگٹن ڈی سی کے پاس میرا خطاب ہوگا منڈے کے دن زینبیہ ارلنگٹن میں ایام ایزا کی آخری میریس ہوگی ساتھ میں اور یہاں جہاں سے بے بات کر رہا ہوں یہاں ایام ایزا کی آخری میلیس شادت امام حسن عسکری علیہ السلام اور سادات کی بیگنیوں کے باپ سیکھیں منگل کے دن ہوگی دو بجے کل انشاءاللہ دو بجے پھر آپ کے خدمے میں حاضر ہوں گا تب تک خیار رکھیے گا مجھے بھی اپنی دعاوں میں فراموشنہ کریں کل میں اور واقعات بتاؤں گا جو استفادہ ہوا ہے کافی وظائف ہیں جن کا میں نے بھی تجربہ کیا ہے کل انشاءاللہ دو بجے دیکھنا نہ بولیے خدا حافظ و ناصل والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ